جب میں نے مردر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا آپ کی آدھی دیکھنے کے قریب تک اٹھا ہوا تھا اب وہ صحابی فرماتے اس کے بعد پوری زندگی سردی آئی گرمی آئی کچھ ہوا جہاں میں نے اللہ کے حبیب کی چادر کو دیکھا اس سے ایک انچ اوپر اور ایک انچ دیچے میری چادر کبھی نہیں ہوئی وہی تک میں نے پوری زندگی اپنی چادر کو باندھا کہ میرے محبوب جس طریقے کو اپنائیں بس میرے لیے وہی طریقہ ہے میں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں سنت کی عظمتی ہے اور میرے عزیزوں سنتی تو اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلیہم بی سنتی کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اب یہ کتنی تاقید سے ہمیں حکم دیا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ انقریب تم دیکھو گے بڑے بڑے فتنے آئیں گے اختلافات کی شکلیں آئیں گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پر ہم ہدایت پر اگر آنا چاہیں تو کیا کریں کونسا راستہ اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا علیہ وآسحابی وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں جو انسان اس راستے کو اختیار کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا باقی کوئی ہدایت پر نہیں ہوگا اس لئے میرے عزیزوں سنت کی پہچان کرنا علماء سے پوچھنا سنت کیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر اپنے سارے شعبوں میں سنت کو زندہ کرنا اب دیکھئے سنت ہے صرف جسم کے لئے نہیں ہے کہ میں نے داڑی رکھ لی ہے پگڑی باندھی ہے تو بھئی ماشاءاللہ سنت کا پابند ہو گیا نہیں سنت کا مطلب ہے زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہ حضور نے خود صحابہ کو سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مازار تشریف لے گئے آپ نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کوئی آنادھ بیش رہا تھا اوپر سے خوش تھا تو حضور نے ہاتھ کال کر نکالا انتر سے کچھ گیلہ تھا آپ نے پوچھا یہ کیا عرض کیا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی کچھ گیلہ ہو گیا تھا میں نے اوپر خوش لان دیا ہے تاکہ ذرا نمائع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیسہ بنا جو کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے پازار کا دین سیکھنا وہاں کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ بھی ہماری ذکے داری ہے اپنی معاشرت کا دین سیکھنا یہ بھی ہماری ذکے داری ہے یعنی سنت کیا ہے ہر موقع کی سنت کو سیکھنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتے ہیں ایک محدش تھے ان کے پاس ایک شاہد گئے انہوں نے کہا یہ فلان عمل سنت ہے فرمانے لگے یہ سنت نہیں ہے کہا جی آپ کا حقیق تو کر لیجی آپ نے تو جھٹ سے کہہ دیا سنت نہیں ہے فرمانے لگے چالیس سال زندگی کے اسی تحقیق میں گزرے ہیں کہ سنت کیا ہے اگر یہ عمل سنت ہوتا تو میرے زندگی میں ضرور ہوتا چونکہ یہ میری زندگی میں نہیں اس لیے ہوئی نہیں سکتا یہ سنت ہو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل سنت ہو اور میں نے اس کو چھوڑ رکھا ہوں اس طرح زندگی گزارنا یہ تقاضہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر ہو محمد الرسول اللہ ہمارے باہر ہو پھر پورا کلمے والا مسلمان بن کر ہم زندگی گزارے گے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد اور اللہ کے حکموں کا سب سے بلا جو اظہار ہے وہ میرے عزیزو نماز ہے کہ اللہ کا سب سے بلا حکم کلمے کے بعد وہ نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے اہم سنت وہ نماز کی سنت ہے اب اندر لگائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کو اتنا تفصیل سے بیان کیا سیکلوں مرتبہ نماز کو بار 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 اقیم السلاح اقام السلاح اقیم السلاح اقیم السلاح مختلف چیزوں سے اللہ پاک نے بیان کیا کہ عورتوں کو بھی کہا نماز پڑھو مرد کو بھی کہا نماز پڑھو ایک کو بھی کہا نماز پڑھو زیادہ کو بھی کہا نماز پڑھو تاکہ کوئی اپنے آپ کو نماز سے مستثنہ نہ سمجھے کہ یہ وہ حکم ہے جس سے کسی کو چھوٹی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا اہم حکم ہے ایک آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا شریعت کہتی ہے چھوڑ دو بات میں رکھ لینا بیمار ہے حج پر نہیں جا سکتا شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں حجیں بدل کروالو کسی کو بیج دو تو وہ تمہاری طرف سے حج کر لے گا تو بیمار ہے اور کوئی دین کا حکم پورا نہیں کر سکتا ہر ایک کا حل موجود ہے لیکن بیمار ہے اور وہ کہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی چھوٹی نہیں ہے نماز تو ہر حال میں پڑھ دی ہے اجی میں کھنا نہیں ہو سکتا کہا بیچ کر پڑھ لو جب اس سے بیچ کر نہیں پڑھا جاتا بھئی دیت کر پڑھ لو اجی لیچ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا چلو اشارے سے پڑھ لو کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اب انتازہ لگائیں یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ کسی کو چھوٹی نہیں جنگ ہو رہی ہے اب جنگ کے اندر تو بھئی تلوارے ہیں تیر ہیں گونیا برس رہی ہے کہا رخو سجدہ آپ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا مسلمانوں کو حقق دیا حضور علیہ السلام کو حقق دیا اے نبی جنگ ہو رہی ہے دو حصوں میں لسکر کو مانتے ایک حصہ لڑائی کریں دوسرا نماز پڑھیں جب وہ پڑھ کر آئے پھر وہ لڑائی کریں یہ نماز پڑھیں جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کا میدان لگا ہوا ہے لاشیں بکھر رہی ہیں زخموں سے چھوڑ ہوئے پڑھے ہیں اور اسی میدان میں زخموں میں لاشوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہاری دکانوں سے زیادہ آہلِ بیعت کا خون کیبتی ہے دیکھو آہلِ بیعت کا خون بہ رہا ہے نماز پھر بھی چھوڑی نہیں جاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود اور پورا خاندان شہید ہو رہا ہے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی جاری کیوں؟ اللہ کا اتنا بلا حکم ہے کہ جس سے معافی کسی کو بھی نہیں ہے صحیح بخاری میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہے دوسرا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہے اور حالت کیا ہے کہ وَلِ جِلَاهُ تَقُدْتَانِ عَلَى الْأَرْبِ پاؤں زمین پر رکھ نہیں سکتے یوں پاؤں گسرتے ہوئے ہیں اور وہ دونوں صحابہ حضور کو لے کر جارے ہیں گسرتے ہوئے پاؤں کے ساتھ کہ پاؤں رکھ کر چلنے کی حمد نہیں ہے اب اس حالت میں کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے سینہ مسجد میں آئے مصندے پر نماز پڑھائی ہے اب اندازہ لگائیں اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ اے میرے امتیوں اس کو ہلکا نہ سمجھو اتنا بڑا حکم ہے کہ فرما دیا جُعِدَتُ قُرَّةُ عَيْدِ تِسَّلَا ارے تمہارے محبوب تمہارے نبی نبیوں کے سردار اس کی آنکھوں کی چھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے اب اگر نماز نہیں پڑھوں گے تو سمجھ لو اپنے نبی کی آنکھوں کو تقلیف دے رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کے حبیر کی آنکھوں کو چھنڈک مل رہی ہے اب دیکھیں ہمارا کسی کا باپ دنیا سے جائے اور اس کو وسیعت کر کر جائے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور یہ کہہ کر اس کی موت ہو جائے تو بیٹا کہتا جو مرضی ہو میں نے اپنے امبا کی یہ وسیعت پوری کرنا ہے کہ اس نے آخری مجھ سے مطالبہ کیا تھا بیٹا یہ کرنا ہے اب سنیے ہم سب کے محبوب اللہ کے محبوب کائنات کے سردار جب دنیا سے تشیف لے جا رہے ہیں پردہ فرما رہے ہیں اپنی امت کو ایک آخری وسیعت اللہ کے حبیب نے کیا فرمائی السلام اے میری امت نماز پڑھتے رہنا اے میری امت نماز نہ چھوڑ دینا اب ادازہ لگائیں اس کی وسیعت کا آج کتنا اثر ہم لوگوں پر ہے یہ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے اب میری عزیزوں تبلیغ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہر مسلمان کو مزید والا بنانا اب دیکھیں اگر نمازی بے نمازی کی فکر نہیں کرے گا تو کون کرے گا اب جو مزید میں آ رہا ہے وہ نہیں آنے والوں کے پاس نہیں جائے گا تو بتائیں پھر کون مزید میں لے کر آئے گا اب نیت کریں اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں محلے میں آپ کے بازاروں میں جو جو لوگ آپ کو پتہ ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہے بھائی ان کے بندر سماجت کر کر مہینے میں بھی ایک نمازی اگر ہم بنا لیں تو ادازہ لگائیں کتنے نمازی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اب یہ اتنا بڑا مجمع اگر ہم سب ایک ایک نمازی بھی بنائیں تو اتنا ہی مجمع مرکز میں آ جائے گا تو یہاں تو جگہ بھی نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنے والوں کی سستی ہے کہ وہ بے نمازیوں پر بہنت نہیں کرتے ورنہ وہ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کے دل پر دستک دی جائے اور وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے تو اب ہم دیت کریں کہ انشاءاللہ سب کو نمازی بنانا ہے پھر جب نماز پڑھنے لگے اب ہمیں علم کی ضرورت پڑھے گی دیکھیں علم دو قسم کا ہے ایک فضائل کا علم ایک مسائل کا علم اور یاد رکھئے فضائل کا علم مسائل کے علم پر مکتب ہے پہلے فضائل کی اہمیت ہے ماد میں مسائل ہے اب دیکھیں نا نماز کے اتنے فرض ہیں اتنے واجبات ہیں یہ تو اس کے لیے ہے جو نماز پڑھتا ہے اب جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اسے کیا نماز میں کتنے فرض ہو کتنے واجبات تو سب سے پہلے فضائل کا علم ہے اسی لیے فضائل کے حلقے لگائے جاتے ہیں اب مزیدوں میں تعلیم ہوتی ہے گھروں میں تعلیم کا عرض کیا جاتا ہے تاکہ فضائل سن سن کر ہمارے انتر جب نماز کا شوق پیدا ہوگا اعمال کا شوق پیدا ہوگا پھر ہم ان کے مسائل بھی علماء سے سیکھنے لگ جائے گے اب ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو وہ نماز کے مسائل ملے کیوں سیکھنے لگا تو سب سے پہلے وہ نمازی تب ملے گا جب نماز کی اہمیت اور فضیلت اس کے سامنے آئے گی تو اس لیے سب سے پہلے فضائل کا علم سیکھنا اس کے لیے بھائی آپ جس علاقے میں بھی ہیں آپ کی مسجد میں کچی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں شریک ہو جائیں اپنے گھروں میں تعلیم کے ہنکے لگائیں جب گھر میں بچے سنیں گے فضائل ان کے اندر شوق پیدا ہوگا اب دیکھیں صحابہ کرام کے بچے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں اب غزوہ مدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کھڑے ہیں اب ابو جہل آیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں ابو جہل کو تمہیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بتا چلا وہ اللہ کے محبوب کو تکلیف دیتا ہے اور آپ کو ستاتا ہے ہم اسے قطر کریں گے ہم اس کو چھوڑیں گے اب اس بچوں میں یہ جسپہ کہاں سے پیدا ہوا آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ماؤں کی تربیت ہے گھر کے ماؤں کی مرکت ہے کہ ان بچوں نے ابو جہل جیسے طاقتور جو ہزار بنتوں کے برابر سمجھا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے زخمی کر کر اس کو نیچے گرا کر رکھ دیا یہ گھر کی تعلیم کی مرکت ہے اب میرے عزیزوں سب سے پہلے فضائل قائل اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگانا اپنی مسجدوں میں تعلیم کے حلقوں میں شریک ہونا اس کے بعد پھر مسائل قائل بھی علماء سے جا کر سیکھنا دیکھئے بغیر سیکھے دین پر چلنا یہ بڑا رقصانتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا شِفَاعُ لَعِهِ اَسْسُعَالِ نا واقع کی بھلائی پوچھ لینے میں ہے اگر وہ نہیں پوچھے گا تو کسی غلط راستے پر چل پڑے گا اور پوچھ لے گا تو صحیح راستے پر آ جائے گا اب مجھے کاروبار کیسے کرنا ہے علماء سے پوچھیں شادی کرنی ہے پہلے علماء سے پوچھیں شادی کیسے کرنی جائیے کوئی گھر میں غبی آ جائی علماء سے پوچھیں غبی کے حکامات کیا ہے اسی طرح آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے لباس سلوانا ہے پہلے مفتی صاحب کے پاس جائیں اُن سے پوچھیں مجھے سنت کے مطابق لباس کیسے سلوانا ہے آپ کو بال کٹوانے سیدھے مفتی صاحب کے پاس جائیں پوچھئے رسول عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوانے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے تاکہ میں بیسے اپنے بال کٹواؤں جو کام میں کرنا ہے پوچھ پوچھ کر کرنا ہے اور جب پوچھ پوچھ کر کریں گے تو انشاءاللہ صحیح چلیں گے اور جہاں غلطی ہوگی ہماری اصلاح ہو جائے گی اور انسی بے خیر ہے اب صحابے کرام اتنا احتمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوریم اسدی رضی اللہ عنہ اس صحابے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بِعْبَرْ رَجْدُ خُرَئِمْ لَوْ لَا تُولُ جُمَّتِهِ کہ خوریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے بس ایک کام کر لینا اپنے بال سر کے ٹھیک کر لے تو بڑا بڑا اچھا ہے اصل میں ان کے سر کے بال کٹوں سے تھوڑا نیچے تک لمبے ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کی سنت زیادہ سے زیادہ کٹوں کے قریب کٹ بال لانا ہے اس سے نیچے نہیں ان کے ذرا بڑے ہو گئے تھے اب ہمارے نبی نے فرمایا بڑا بڑا اچھا ہے کاش اپنے سر کے بال پھونے سے ٹھیک کر لے جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے حبیب نے میرے بالوں کے بارے میں یہ فرمایا یہ بھی گوانا نہیں کیا کہ میں حجام کے پاس چلا جاؤں کیچی وغیرہ سے ٹھیک کر دیں گے اپنے بالوں کو پکڑ کر چھوڑی سے کٹ کر چھوٹا کر دیا کہ کیوں میرے بال اللہ کے حبیب کے طریقے سے بڑے ہو گئے یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا اس طرح صحابہ پوچھ پوچھ کر چلتے تھے اور جو بتا دیا جاتا پھر اپنی گردن جھکا دیتے تھے اس سے آگے نہیں بڑا کرتے تھے بھائی ہم بھی نیت کریں علم سیکھنے کا احتمال کریں حدیث میں آتا ہے جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے لکھنا ایک مسئلہ پوچھنے آپ مفتی شاہد کے پاس آئیں تو فرشتوں نے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیئے ساری مخلوق آپ کے لیے دعاوں میں لگ گئی اور مسئلہ جب پوچھیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ آتا فرمائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے جو صرف مسئلہ پوچھنے پر آپ کو مل رہی ہے اب اس کی دیت کریں آج کے بعد پوچھ پوچھ کے تکی گزاریں گے پھر اس کے بعد جب علم آ جاتا ہے تو علم سے اللہ کی پہشان ہوئی جب اللہ کی پہشان ہوئی تو اس کو یاد کرنا اور اس سے تعلق بنانے کی فکر بھی لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت عجیب ایک نقشہ کہتا ہے یہ محبت کا نقشہ ہے فرمائیں اے میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں یہ ایک عجیب نسکہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یعنی تم اپنے قبرے میں مسجد میں کہیں بیٹھ کر کہو کہ سبحان اللہ تمہیں آسمان پر فرشتوں کو کہوں گا دیکھو زمین پر میرا فلان بندہ ساہیوال میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے یاد کر رہا ہے تو تم زمین پر مجھے یاد کرو کہ آسمان پر تمہارا رب تمہارا تذکیرہ کرے گا اب دیکھیں اللہ جس کا تذکیرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرے وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مہا ہوں ازا زکرہ نہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں اب دیکھیں کتنی عجیب بات ایک ساتھی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو بلاؤں اللہ کو اپنے ساتھ کروں دوسری نے کہا کیسے کہنے لگے ابھی ذکر کروں گا اور حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اللہ کو ساتھ لینے کا بہتری طریقہ ہے اللہ کی یاد میں لگ جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہو گئے اور بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی اس کے بال کو کیسے بھکا کر سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے مضبوط ترین انسان اس سے سیکیور انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں اس کے کام بھی بن جاتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے آج مسلمان جب سے ذکر سے پیچھے ہوا ہے اللہ کی محبت اس کے تعلق میں اتنی کمزوری آگئی کہ اب اللہ کی وہ محبت نہیں دکھتی جو پہلے لوگوں میں تھی کیوں پہلے ذکر کا احتمام بہت زیادہ ہوتا تھا آج عبدالعب صاحب رحمت اللہ لے ہم لوگ رائیوز میں تھے تو فرمانے لگے میں حضرت جی کے پاس پیچھا ہوا تھا ایک صاحب آئے گھر لے کر آئے حضرت سے کہا اس پر دم کر دیتی ہے پوچھا کیوں کہ وہ ایک خاتون ہے محلے نے وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بولنے لگیا ہے وہ اببہ بھی کہتا ہے چچا بھی کہتا ہے وہ اببہ نہیں کہتا میرا نام دی لیتا آپ دم کر دیتی ہے وہ اببہ اببہ کہنے لگ جائے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گی تو ہم نے دل رکھنے کے لیے کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور دے دیا تھوڑے دل کے بعد وہ بٹھائی لے کر آجائے کہ یہ کیا حیثہ فرمانے لگے انہوں نے کہا حضرت وہ جو آپ نے تب کیا تھا وہ بچہ اممہ اممہ کہنے لگ گیا تو وہ خاتون اتنی خوش ہوئی انہوں نے خوشی میں آپ کے لیے مٹھائی دے دی ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے میرے بچے کی زبان پر اممہ کا لفظ جاری کروا دیا میں بہت خوش ہوں تو حاج عبدالعہ صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے حضرت نے جب یہ سنا تو نیچے مو کیا اور آنکھیں انگیلی ہو گئیں اور مجھے کہنے لگے عبدالوحاب دیکھو جب ایک بچے نے اممہ کہا تو وہ ماں کتنی خوش ہو گئی عبدالوحاب سوچ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں کہ اللہ کے بندے نے اس رب کا نام دیا جس نے اسے بنایا جس نے اسے پیدا کیا جو اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے جس کا حق ہے کہ یہ اس کو یاد کرے جب ایک بار بندے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے کہ عبدالوحاب سوچ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے تو بھائی یہ ذکر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تین تصویحات کے مسلون ہیں تیسرے کلمہ درود پاک استغفار سوہ بھی کیجئے شام کو بھی کیجئے اور ان تینوں تصویحات کے جو انوارات فلب میں محسوس ہوں گے بھائی یہ تو کرنے کے بعد یہ پتا چلے گا اگر کہیں سستی ہے آج اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیت کر لیں جیسے کیسے ہو ان تصویحات کو ضرور پورا کریں گے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھنا ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے تیسرا کلمہ یہ اللہ تعالیٰ کے نعرے جیسے یہ جو کینڈی لیٹ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے نعرے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فلان لیدر ہے وہ حرہب سے پاک ہے تو بندہ کہتا سبحان اللہ میرا اللہ حرہب سے پاک ہے وہ کہتا بھی سب تاریفیں میرے کینڈیڈیٹ کے لئے ہیں تو بندہ کہتا الحمدللہ میرا اللہ ہی ہر تاریف کے لائم ہے پھر وہ کہتا بھئی میرے والا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور بندہ کہتا ہے نَيْلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْمَرُ ارے سب سے بڑا تو اللہ ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ فرماتے تھے یہ تیسرا کلمہ اللہ کے نعرے ہیں کہ جب بوتر اپنے بڑے کے نعرے لگاتے ہیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے ان کو نوازتا ہے ان کو انحام دیتا ہے کہ جب تم اللہ کے نعرے لگاؤں گے سوچو اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے کتنا نوازیں گے تو تیسرا کلمہ اللہ کی عظمت کے نعرے ہیں اور درودِ پاک حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا کہ اللہ کے حبیب نے جو قربانیاں دی ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن اگر درود پڑھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو کر کچھ نہ ہو تو کم از کم کم از کم اللہ کے حبیب کے سامنے شربندگی سے تو بچا لیں گے تو درود اس نیت سے پڑھنا اور بھائی اپنے گناہ سامنے رکھ کر استغفار کرنا کہ ہماری تو حضرت رابعہ بسر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ استغفارونا یحتاجو الہ استغفارن کسیر کہ ہمارا تو اللہ سے معافی مانگنا بھی ایسا گمزور ہے کہ اس پر بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ایسے نہیں معافی مانگی جاتی معافی مانگنے والی کے تو سسکیاں نکلتے ہیں اس کے تو آنسو گئے پڑتے ہیں اس کا تو ایسا برا حال ہو جاتا ہے اور ہم استغفار کریں آنکھوں سے آنسو نہیں بہرے کہ اس پر بھی استغفار کرو کہ اللہ سے معافی اس کی شاند کے مطابق نہیں مانگی جاری جب جیسے بھی ہے شروع تو کریں گے اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کی حقیقت بھی نصیب فرمائیں گے اور بھائی جب اللہ کی محبت آ گئی تو اس کی ساری مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ بھی اللہ دیں گے ساری کی ساری مخلوق حدیث میں آتا یہ ساری مخلوق اللہ کا قلبہ ہے جیسے گھر کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا خیال کرتے ہیں تو ساری مخلوق اللہ کا قلبہ ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَ اللَّهِ مَنَحْسَنَ إِلَا عِيَا لِهِ کہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اس کی مخلوق سے اچھا صلوک کرو اس کے پرندے سے اچھا صلوک کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہے صحیح مقارن حدیث آتی ایک فاہیشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا فَشَكَرَمَّهُ لَهَا فَغَفَلَ لَهَا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فاہیشہ کی ساری زندگی کے گناہ صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیے تو جو رب جانور پر اچھا صلوک کرنے والے پر اتنا محربان ہے تو اشرف المخلوقات کے ساتھ جب کوئی اچھا صلوک کرے گا تو اللہ کتنے راضی ہوں گے سنن ابو دابود نے روایت آتی ایک آدمی جا رہا اور اس کی حالت کیا ہے لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَتُو پوری زندگی کوئی نیکی کا کام اس نے نہیں کیا بس کلمہ پڑا ہوا تھا اور کوئی نیکی نہیں کیا اب وہ جا رہا تھا راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی رہی تھی اس نے سوچا لوگوں کو تکلیف ہوگی تو راستے سے وہ جھاڑی اس نے ہٹا دی تو حدیث میں آتا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ اللہ نے وقت کے نبی پر وہی نازل کی اور فرمایا ہمیں اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے بندوں کا خیال کیا کہ انہیں تکلیف ہوگی اور اس نے ایک طرف کر دیا اے نبی اس کو کچھ خبری سنا دو ہم نے اس کی مغفرت فرما دی تو اللہ کی مخلوق سے اتنا سا بھی اچھا سلوک کیا اللہ کتنے راضی ہو جاتے ہیں اور بھائی مخلوق سے سب سے اعلیٰ جو سلوک ہے وہ کیا کہ اللہ کی مخلوق کو دوزت کی آگ سے بچانا دیکھو دنیا کی آگ میں کوئی جلے اور ہم اس کو بچانے کے لیے زور لگا دیتے ہیں اور جو دوزت کی آگ میں جلنے جا رہا ہوں اس کے بچانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑے گا یہ فکر ہے یہ بھی اکرام مسلم ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور بھائی جو بھی کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے اخلاص کا سب سے بڑا درجہ وہ یہ ہے کہ اخلاص والا سب کچھ اپنے رب کو سمجھتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا صحیح بخاری نے روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محبت ان کا نام تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسی پوچھا کہ من افضل الناس کہ رسول پاچ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان کون ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو بکر وہ کہنے لگے سمم من پھر ان کے بعد سب سے افضل ترین کون ہیں انہوں نے جواب دیا عمر بن خطاب تو بیٹا کہنے لگا وہ انتا اور ابا جان آپ تو اب جواب سنیے یہ وہ ہیں جو عشرہ وہ بشرہ میں بھی ہیں خلافہ راشدین میں بھی ہیں حضور کے داماد بھی ہیں اہلِ بیت میں بھی ہیں اور ساری خوبیوں کے مالک ہیں اب وہ انسان جو اتنا بڑا خوبیوں کا مالک ہے پوچھا گیا آپ کون ہیں فرمانے لگے بھائی میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں میری کیا ایسیت ہے اتنا اپنے آپ کو اندر سے چھوٹا سمجھنا یہ اخلاص کا اعلیٰ کریم درجہ ہے اور بھائی یہ تبلیغ میں نکل کر ہی آتا ہے آپ اندازہ لگائیں بڑے بڑے اوفیسر بڑے بڑے ماندار جماعت میں جاتے ہیں گش کے لئے باہر نکلیں غریب ریڑی والا بھی ان کو گالی دے دیتا ہے گھکا دے دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا بھائی جن کوئی بات نہیں عام سے غلطی ہوگی وہ یہ نہیں بتاتا میں فلان ہوتے والا ہوں میں فلان ماندار ہوں وہ اپنے آپ کو پہلے ہی دن نکل کر اتنا اخلاص کا درجہ اللہ نصیب کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے عام سمجھتا ہے اپنے آپ کو کسی کو سیکھنے کے لئے کہا جاتا ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لئے نکلنا دیکھو میرے عزیزوں یہ جو تقریب کی مبالک مہنت ہے یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے اور یہ قربانیاں کوئی آج ہم نہیں دے رہے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کی قربانیوں کے مقابلے میں اگر ہم کہیں کہ ہماری قربانی سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے یہ بھی صحابہ کی قربانی کی توہین ہے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے نقشیں پیش کی ہیں اب دیکھیں ہم لوگ نکلتے ہیں ہماری ماشاءاللہ ساتھ ماہ کی جماعتیں بن رہی ہیں سال کی جماعتیں نکل رہی ہیں چلے کی جماعتیں نکلتے ہیں اب ہم لوگ جب جاتے ہیں جماعت میں کھی سے جاتے ہیں پورا انتظام کر کر گھر سے اممہ جی سے کہتے ہیں اممہ جی دعا کیجئے گا وہ سر پر ہاتھ پیرتی ہے بیوی بچوں سے مل کر جاتے ہیں بچوں گبرانہ نہیں بسنے یہ ساتھ ماہ کے بعد آ گیا فلاں مہینے کی فلاں تاریف کو میری واقسی ہے پریشان تم نے نہیں ہونا بس ہم ابھی آئے ہم اتنی سہولت میں تبلیغ کرتے ہیں ہم اتنی آسانی سے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور پھر ہمیں کسنا مسکل لگتا ہے اور صحابہ کرام کے جانے کے نقشے کیسے تھے بڑے آجئے جب غزوہ موسیٰ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تین ہزار کا لسکر جمعہ تیار کیا اور ان کا عمیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا یہ ہمارے نبی کے مو بولے بیٹے تھے اور یہ واحد صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے زید رضی اللہ عنہ کا نام بائیسوے پارے میں ہے کہا یہ امیر ہوں گے اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر امیر ہوں گے اب جعفر کون ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضور علیہ السلام کے چچا کے بیتے ہیں اہلِ بیت ہیں اور بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں کہا جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر وہ اس کو مرجی بنا لینا اب یہ جب نبی کسی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شہید ہو تو یہ یہ شہید ہو تو یہ اس کا مطلب ہے یہ وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہے کہ یہ تینوں تو شہید ہو جائیں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ان سے نفع اٹھانے دیتے مطلب اب یہ تو پکے شہید ہیں ہمیں پتا چل گیا اب انہیں بھی پتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے اور ہم جب جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے ان کی ماں کو بھی پتا چل گیا بیویوں کو بھی پتا چل گیا بچوں کو بھی پتا چل گیا اب صبح انہوں نے نکلنا ہے اب آپ بتائیں رات کو جب وہ رات گزاری ہوگی گھر میں اب اس بیوی نے کیسے رخصت کیا ہوگا اپنے خاوین کو جسے پتا ہے چند دن کے بعد میں دیوہ ہو جاؤں گی اور میرا خاوین واپس نہیں آئے گا ان بچوں کے سر پر جب اس باپ نے ہاتھ رکھ کر رخصت کی ہوئے ہوں گے اور یہ کہا ہوگا اچھا بچوں اللہ کے حوالے اور بچوں کو پتا ہے چند دن کے بعد ہم یتیم کہلائیں گے ہمارا باپ نہیں ہوگا اور اس ماں کے سر پر سے سر پر ہاتھ پروایا ہوگا اچھا امہ ہم جا رہے ہیں اور ماں نے کس درد سے ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا جس کو پتا ہے کہ میرا لار چند دنوں کے بعد شہید ہونے بات ہے لیکن انہوں نے روکا نہیں کہ بچوں مت جاؤں بچوں نے کہا نہیں اببا جان مت جائے بیویوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے خاوین مت جاؤں وہ سب تیار ہیں کہ ٹھیک ہے شہید ہوں گے اللہ کے لئے ہوں گے چلو اب نشکر تیار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے پیشے مڑھ کر مدینہ کو دیکھا تو ایک دم آنکھوں سے آنسو آگئے رونے لگے ایک صاحب کہنے لگے عبداللہ کوئی نہیں کوئی نہیں حوصلہ رکھو یار اللہ خیر سے دے آئیں گے وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں اس لئے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی شہادت کا ڈر ہے کہ لیکن اَسْأَلُ الرَّحْمَانَ مَغْفِرَتًا وَغَرْبَتًا تَخْذِفُ الزَّبَدًا ارے میں تو اتنا سے یہ دعا ماج رہا ہوں کہ مجھے تلوار کا ایسا زخم لگے کہ میرے خون کے فوارے چھوٹ جائیں اور میں اللہ کے لئے شہید ہو جاؤں کہ پھر رو کیا رہو کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آگئی وَإِن مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوَا اللہ تعالیٰ فرمارے تم سب کو دوزک کے اوپر سے گزرنا ہے اور مجھے ڈر ہے پتہ نہیں میں کٹ کر دوزک میں تو نہیں گر جاؤں گا یعنی اللہ کے لئے کٹنے والا اللہ سے ڈرتا ہوا جا رہا ہے کیا اخلاص کیا تقویٰ اب جب یہ لوگ رخصت ہو رہے ہیں اب انہیں پتہ ہیں ہم آخری بار اللہ کے حبیب کا دیدار کر رہے ہیں آخری بار اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں کس دن سے یہ رخصت ہوئے ہوں گے اندازہ لگائیں ہم سب کو تسلی لے کر جا رہے ہیں میں آ جاؤں گا اور یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے ہم آ جائیں گے انہیں پتہ ہے ہم نہیں آئیں گے اب جب وہاں پہنچے رومیوں کا لاکھوں کا لشکر سامنے ہے عبداللہ جو نواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب لشکر دیکھا سب نے دیکھا بڑے حیران ہوئی اتنا بڑا لشکر اب زید رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑے لشکر لڑائی ہوئی وہ شہید ہوں گے جیسے حضور نے کہا حضرت جعفر کو امیر بنا دیا گیا اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو ایک دم اشار پڑھنے لگے خوشی میں آ کر کہنے لگے یا حب بدل جنت وقت راب ہوا تییبت و بارد شراب ہوا ارے کیا ہی کہنے جنت کے کتنے خوبصورت جگہ ہے تھنڈا میتھا وہاں کا پانی ہے ورنوم روم انکترنا عذاب ہوا علیہ اللہ قیتوہ دراب ہوا کہ ان رومیوں پر اب عذاب نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے اب اس سے تکرائیں گے تو مجھ پر لازی میں میں ان کو سلوار کی ضربے لگاؤں گا یہ کہہ کر سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹیں اور تاریخ میں سب سے پہلے آدمی ہے جعفر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی کیوں تاکہ واپسی کا خیال ہی دن سے نکل جائے نہ گھوڑا ہے اب جہنا کس پر ہے اور لڑنا ہی ہے اس کے بعد آگے بڑے مارتے گئے مارتے گئے زخمی ہوتے گئے ہوتے گئے ایک بازو کٹا دوسرے سے لڑے دوسرا بازو کٹا اس کے بعد جب شہید ہوئے نمے زخم ان کے جسم پر لگے ہوئے تیتیروں کے تنواروں کے اور نیزوں کے اور ادھر وہی حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا جعفر شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دونوں بازو کٹے اللہ نے ان کی جگہ پر لگائے اور وہ اپنے پروں سے اڑتے ہوئے جنت لے جا رہے تھے اسی لئے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے تیار کا معنی اڑنے والا اور حضرت جعفر کے بچوں کو کہا جاتا تھا ان کے بچوں کو صحابہ بناتے یوں کہتے تھے یبنا ذل ینا حید او دو مر والوں کے بیٹے ہماری بات سن یعنی یہ ان کا بچوں کا بھی ایک عزاز بن چکا تھا اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ امیر بنے اب ان کو آگے آنا تھا اب یہ کچھ تردد سا محسوس ہوا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا نفس لتنزلن کہ اے نفس تجھے اس گھاٹی میں اترنا ہی پڑے گا اگر خوشی سے اترتا ہے تب بھی اتر او لتکریہن اگر تیرا جی نہیں چاہے گا زبردستی تجھے میں اتاروں گا ارے کتنی عمر تنے گھر میں سکون سے گزاری ہے ایک پانی کے بنبولے جیسی زندگی ہے یہاں نہیں مرے گا تو گھر میں مر جائے گا کیا انتظار کرتا ہے چل آگے بڑ اب آگے بڑے وہ بھی شہید ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا اب ان حضرات نے قربانیہ دی ہم تو گھر سے نکلتے ہیں دعا کر کے جاتے ہیں یا اللہ خیر سے لے کر جا خیر سے لے کر آ اب صحابہ گھر سے نکلتے تھے کیا کہتے تھے اہد کا میدان سجرا ہے عمر بن جمعور رضی اللہ عنہ لنگڑے صحابی ہیں چلا تو جانی رہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے عمر علیہ السلام نے فرمایا تم تو لنگڑے ہو اور اللہ نے قرآن میں فرما اگر لنگڑا نہ بھی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں تم نہ جاؤ تو خیر ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ گھر واپس آگئے اب بیوی نے دیکھا سب کے خوابین اللہ کے راستے میں چلے گئے اور میرا واپس آگیا اب اس نے اُبھارنے کے لئے کیا کہا ہاں ہاں مجھے تو پتا تھا تم اپنے لنگڑے من کا بہانہ کر کر آ جاؤگے تم تو موت سے درتے ہوں تم تو گزدل ہو اب انہیں ایسا جوش آیا ہاتھ اٹھا دیئے اے اللہ اب میں جا رہا ہوں مجھے اپنے گھر کبھی واپس لے کر مت آنا ہم تو کہتے ہیں یا اللہ خیر سے لے جا خیر سے لے کر آ اب صحابہ کیا دعا مان کر جا رہے ہیں یا اللہ خیر سے لے جا واپس لے کر نہ آنا گئے یا رسول اللہ مجھے بھی جانا ہے کہ نہیں تم معذور ہو کہ میں چاہتا ہوں اپنے لنگڑے پن سے جنت میں بھاگو پیرو کہا ٹھیک ہے بھئی چلے جاؤ اب وہاں پہنچے تو صحابہ کو کہنے لگے ارے مجھے تو گہد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آگے بڑے مارتے گئے مارتے گئے حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے اب میری آئی ان کی بیت کو اٹھا کر اون پر رکھا اور مدینہ کی طرف لے کر جانے لگی کہ وہاں جنت البقی میں دفن کریں گے اب اون اٹھی نہیں رہا اب اور طرف کو موڑے تو اٹھ جائے مدینہ کی طرف چلائیں تو چلے نہیں ارز کیا گیا یا رسول اللہ یہ معجرہ ہے اوہ تو مدینہ جائی نہیں رہا کہ یہ کچھ کہہ کر تو نہیں آئے تھے کہ جی دعا مان کر آئے تھے اللہ مجھے میرے گھر نہ لے کر آنا فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی اب یہ کبھی مدینہ نہیں جا سکے گا اس کو یہی دفن کیا جائے آج بھی عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ کا جسم وہاں اہود کے میدان میں وہاں قبر کے اندر مدفون ہے ہمیں تعبت دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان قربانیوں سے اللہ کے محبوب کا دین تم تک پہنچایا اب اگر تم بھی قربانی کرو گے تو اگلی نسلوں تک دین چلا جائے گا میرے عزیزوں اگر صحابہ بھی ہماری طرح ہوتے اپنی دکانوں کی فکر کرتے کاروبار کی فکر کرتے نوکریوں کی فکر کرتے تو یقین کرے آج ہم یہاں نہ بہتے ہوتے یہ تو اللہ و حضرات کی قبروں کو منور فرمائے کروڑ و رحمتیں ان پر نازل کریں انہوں نے قربانیوں کے وہ نقشے پیش کر دیئے کہ آج ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے بچے مسلمان ہیں اب کبلیر میں بھائی یہی عرض کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر پورے عالم کو دین سے منور کر دیا تھوڑی تھوڑی قربانی ہم بھی دے دے وہ زندگیوں کے فیصلے کر کر جاتے تھے چلو ہم ساتھ ساتھ ماہ کے کر لیں چار ماہ کے کر لیں چلے کے کر لیں جتنا میرے اندر استعداد ہے اللہ نے قرآن میں اصول بتا دیا لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وساہا جتنا تم کر سکتے ہو بس اتنا ہی کرلو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا آپ چلہ لگا سکتے ہیں چلہ لگا نہیں دیے آپ چار ماہ لگا سکتے ہیں نہیں ساتھ ماہ لگتے ہیں آپ چار ماہ لگائیے ہمت ہوگی ساتھ ماہ بھی لگائیے اور ہمت ہوگی سال بھی لگائیے ہمارے ایک بزرگ ہے رائیمند میں حکیم اکرم صاحب وہ ایک دن بڑی خوبصورت بات فرمائی کہنے لگے دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کرنے ہی رہے نہیں فرمانے لگے دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم آلہ سطح پر نہیں کر رہے دکھ یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا بھی نہیں کر رہے اگر ہم اتنا ہی کر لیں جو میں کر سکتا ہوں تو سنبھائی تیار ہیں اس محنت کو کرنے کے لئے اب دیکھئے صحابہ کے مربانی کو سامنے رکھیں تو بھائی پھر تو تقاضی یہ ہے کہ ہم سارے ہی ساتھ ساتھ ماہ کے لئے نقض تیار ہو جائیں لیکن عرض ہے کہ جو جتنا کر سکتا ہے وہ قبض کم اتنے کے لئے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اب اللہ کے راستے میں نکلنا معمولی نہیں ہے دیکھو آپ لو یہاں بیٹھیں اب حدیث میں آتا ہے آپ دکان پر گھر میں ہیں سر میں درد ہے تو رہے کچھ بھی فضیلت نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر معمولی سا درد بھی ہو گیا اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میرے راستے میں نکلا اس کے سر میں درد ہو گیا تو اللہ پاک اس کے سب گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں اتنا مبارک راستہ ہے تو اس کے لئے بھائی آپ جو نقض چلنے کے لئے چار ماہ کے لئے تیار ہیں وہ ہی طرف سے نام دیکھو ہے